اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے کھانے بہت پسند آتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اور بھی آپ لوگوں کے لے کر آؤں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں میتھی ٹکیا بہت مزیگی بنتی ہے بنانا بہت آسان ہے کم چیزوں سے بنتی ہے تو چلیں دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے بناتے ہیں آجا دیکھیں اس کپ سے لے کر میں revital مجدی میدہ لیا تھا جو میں نے چھان کے رکھا تھا اور اسی کپ سے میں نے سوژے لی ایک کپ اور اسی کپ سے میں نے ایک کپ چینی لی چھین تھی کم لگ لی تو میں نے تھوڑی سے اور ڈال لی تھی ایک تی اسپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے ایک پنچ سالٹ یہ سارے انگریڈینٹس ہی جو اس میں جائیں گے اچھا گھی میں بنا رہی ہوں میں اوہل نہیں استعمال کیا ہے میں نے یہ گھی جو تھا یہ تھوڑا سا پگلا ہوا تھا یہ میں نے اس میں شامل کیا اسی کپ کے برابر ایک ہی کپ میں نے لیا تھا جسے میں نے سارے میجرمنٹ کی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے پہلے میں اس کو مکس کروں گی ہاتھوں سے اچھی طرح سے اور ہم اس کو بلکل ایسے جیسے کرمز ہوتے ہیں ایسے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جب مکس ہو گیا میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بھر میں نے اس میں تیل ڈالے وائٹ والے تیل یہ کپ سے میں نے لیا ہے ملک اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس میں کتنا یوز کرتی ہوں کیونکہ میں اس کو ملک سے ہی گوند رہی ہوں پانی میں نے اس میں نہیں استعمال کیا ہے اچھا دیکھیں میرا ہاف ہوا تھا اور ہاف میرا بج گیا ہے تو بس اسی اتنے ہی جو ہے اس میں مل گیا ہے اچھا آپ اس کے اچھی طرح سے میں جو ہوں اس کو گوند گیا اور اس کو ہمیں بہت زیادہ مکیاں اور یہ سب نہیں لگانا ہے ہلکا بس کر کے اور ہمیں اس کو ٹک دینا ہے کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ سوجی جو میں نے ڈالی ہے اس میں پھول جائے اچھا دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا ڈو تیار ہو گیا بہت اچھا ڈو بنا ہے نہ بہت سخت ہے نہ بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ مطلب نرم ہے اب میں اس کے پیڑے بناتی ہوں اچھا دو پارٹ کر لیا تھے میں نے اس کے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مجھے پیلنا ہے اور میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو کتنا موٹا رکھنا ہے کیونکہ ٹکی ہے تو تھوڑی موٹی ہی اچھے لگتی ہے بلکل جو اگر بارک ہو جاتی ہیں پتلی ہوتی ہیں تو وہ پھر کڑک بھی ہو جاتی ہے تو دیکھیں ہمیں اتنا ہی اس کی موٹائی رکھنی ہے چاہیے میرے پاس ایک وہ تھا ڈھکنا تھا جس سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں سائز آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سائز بہتر لگتا ہے ٹکیوں کے لیے اچھا دیکھیں یہ دو بیچ میں نے بنا لیا ہے تیار ہو گئے ہم اس کو فرائی کرتی ہوں چکڑھائی میں میں نے گھی رکھا ہے آئل میں نہیں بنا رہی ہے اس کو جب تیز گرم ہو گیا تھا تو میں نے پھر ہلکا کر دیا تھا چھولے کو اب بلکل سلو اس پر کروں گی تاکہ ہماری ٹکیاں جلی نہیں اور اندر تک بلکل بک جائیں اچھا اس کو چھونا بلکل بھی نہیں جب تک کہ یہ اوپر خود سے آ جائیں گی ماشاءاللہ سے بہت مزیقی بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور بس شام میں بنا لیں کبھی دل چاہتا ہے کہ چلیں کچھ بنائیں تو آج میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں اچھا جب ایک طرف سے ہو گئی ہیں تو میں نے اس کو پلٹ دیا گھر میں بنائیے کم بجٹ میں بن جاتی ہیں زیادہ کونٹیٹی میں بنتی ہیں صاف ستری ہوتی ہیں اپنے سامنے بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ ملایا وہ ہو کچھ ہو باہر کے اس میں بنی زبط دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے ہماری ٹیکیوں کا اور میں اسی طرح سے ساری ٹیکیاں فرائے کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری ساری ٹیکیاں بن گئی ہیں بہت مزیقی بنی اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنی ہیں تو ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں بہت مزیقی بنی ہے آپ لگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پسند آئے تو مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی بنی تھی اور یہ دیکھیں چکے بھی دکھا رہی ہوں میں آپ کو بہت مزیقی تھی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل کا ایک آن اس کو پریس کریں آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچا ہے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بنائی کی نہیں بنائی چلیں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ